موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طریقے سے رمضان گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں بھی اس طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس رمضان اپنے رب کو منا سکیں اپنے گناہوں کی مغفرت کر سکیں اپنے گناہوں پر ہم پشماؤکے اور اس کی مغفرت کے دعائیں مانگ سکیں کیونکہ یہ جو عشرہ ہے جو پہلے دس روزے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے ہر وہ بہانہ ڈونتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے بندوں کی جو گناہیں ہیں اس کو ماف کر سکوں جب رمضان آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا لائف سٹائل کافی چینج ہو جاتا ہے ہماری جو عام زندگی ہے اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ آپ کی روٹین جو ہے کمپلیٹی شفل کر جاتی ہے اس میں مختلف قسم کی جو چینجز ہیں وہ رما ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ہماری نارمل زندگی جب ایک اسے موقع پہ جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ سمجھا جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خاص مہینہ قرار دیا ہے اور اس مہینے میں جہاں مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے عید تو ایک دن ہوتی لیکن پورا رمضان جو ہے وہ ایک عید کا سماع ہوتا ہے ہر طرف تیاریاں ہی تیاریاں ہوتی ہیں ایسے موقع پہ ہمارا لائف سٹائل وہ کس طریقے سے ہم اس کو ہیلدی بنائیں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو عام زندگی کو اس کو کس طرح مضبط بنا سکے کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں کس طریقے سے ہم اسلام پہ مکمل طور پہ اس کے حکامات کی پیروی کر سکیں اس ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی ایکسپیرینس تجربہ کار سب سے پہلے ہمارے صرف تشریف رکھتے ہیں جونیت خان صاحب ایک بہت ہی ماہر سوشو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اس کے ساتھ تصریف رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کلینیکل سیک کالوجیز کے بہت بڑے اچھے ایکٹیویسٹ اور میں نے اکثر ان کو اور ان کے جو کام ہیں ان کے بارے ہیں بڑا سنا ہے بہت سے امان کے بارے ہیں بہت زیادہ کانسلنگ کرتے ہیں بچوں کی اور ہمیشہ میں نے ان کی تعریفیں دوسرے لوگوں کی مجھ سے بہت زیادہ سنی ہیں آمیر حبیب خٹک صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے شو کا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ جو آج تک ہم لوگوں نے بات کرتے آرہے تھے کہ ہم اپنے شو میں ننے مہمانوں کو بلائیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ننے مہمان آج سے ہمارے ساتھ ہوں گے روحان سلام علیکم میں بالکل ٹیک ٹاک آپ کیسے ہو ہم نے شروعات روحان سے کی لیکن ہم جنید صاحب کی طرف جائیں گے جنید صاحب رمضان برکت والا مہینہ اللہ کا وہ خاص مہینہ جس میں ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسی چیزیں جس کو ہم اللہ رب سے مانگے رب العالمین سے مانگے کیونکہ اس مہینے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی کوئی دعا جو ہے وہ آپ کی واپس نہیں آتی آپ کی جولی خالی ہاتھ نہیں ہوتی جولی آپ کی خالی کبھی بھی نہیں رہ گی لیکن پھر بھی ہمارا جو لائف سٹیل ہے ہماری جو عام زندگی ہے وہ وہی کی وہی رہ جاتی ہم کنفیوز ہوتے ہیں ہم اس ماہ رمضان کو اور اپنی نارمل زندگی کو کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایجسٹ نہیں ہونے دیتے وجہ کیا ہوتی ہے بہت شکریہ عبید صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں بلائیا اور موقع دیا خاص طور پر اس عبرکت مہینے کے حوالے سے اتنا اچھا پروگرام کرنے پر میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے خود اپنے جو افتتائی کلمات تھے ان میں آپ نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ ایک سپیشل مہینہ ہے اور وہ سپیشل اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے کے جو کے اندر جو عبادات ہیں جو ہمارے عامال ہیں دے آر ملٹیپلائیڈ بائی سیونٹی ٹائمز یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جسے آپ نے خود کہا کہ ایک اپرچنیٹی دی ہے کہ آجاؤ اور سمیٹ لو جو کچھ سمیٹ سکتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر بھی جب یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے اندر آتا تھا تو یہ ایک بوریت کا یا سونے کا یا نیند کا مہینہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایک ایکٹویزم کا مہینہ ہوتا تھا جس میں مسلمان عام دنوں سے زیادہ عام دنوں سے زیادہ وہ ایفرٹس کرتے تھے اور وہ اپنے عمال سے زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے چاہے وہ معاشرے کے ساتھ معاشرے کا میدان ہو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا میدان ہو مرضی فیلڈ کی بات کی جائے آج یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے چونکہ اس کے اندر آج وہ اسلام کی طرف وہ رجحان نہیں ہے یعنی لوگ تو اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اوورال سوسائٹی کے اگر بات کی جائے تو اسلام کی طرف وہ رجحان نہیں ہے وہ پوش نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اگر ہم باقی صورتحال دیکھیں مسلم امت کی تو وہ بھی ہمیں کوئی خاص اچھی نظر نہیں آتی چاہے ہم کشمیر کی بات کریں باقی ایشیوز کی بات کریں جس میں مسلمان خوش ہوتے تھے وہ خوشیاں مناتے تھے اور وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر عمال کرتے تھے تو میرے خیال میں آج چونکہ ہم باقی گیارہ مہینے اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اس اپورچنیٹی کو کرنے کی ضرورت ہے صدقات کرنے کی ضرورت ہے باقی میدانوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بے شک جونیت صاحب نے بڑی خوبصورت سے بیان گیا کہ یہ جو مہینہ ہے جس طرح ہم نے سمجھا ہے کم از کم یہ مہینہ اس طریقے سے نہیں گزانا چاہیے عمیر حبیب خردک صاحب جونیت صاحب نے کئی چیزوں کی طرح پشن گوئے ہیں کی اور جو کہ آپ کے کلنیکل سیکالوجی کی فیل سے ریلیٹڈ کچھ چیز ہیں رمضان میں ہماری منٹیلیٹی بن جاتی ہے اور منٹیلیٹی تب بنتی ہے جب آپ کے سامنے وہ عمال بار بار کیا جا رہا ہے اور آپ اس میں اپنی سیٹسفیکشن ڈونتے ہیں ہم رمضان کو مہینہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ہمارے مائن سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف ہمارا جو رجحان ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہم مائل ہوتے ہیں خدا کی طرف اور خدا کی قدرتوں کی طرف لیکن آج کل کی جنریشن سہری کی بات سوتے ہیں اور کہیں جا کے جب آزان مغرب ہوتی ہے تب ہی وہ ان کی آنکھ کلتی ہے یہ جو کلچر ہمارے اندر جو نئی جنریشن میں ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ منٹیلیٹی کیوں ڈیویلپ ہو رہی ہے کیا ہمارے گریلو سسٹم میں وہ چینجز آنے شروع ہو گئی ہیں یہ کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ کہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان جیسے بابرکت اور پہلے عشرے میں جو ہائی بلیسنگ اور رحمتوں کا اس میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہماری یوت کو ڈیفائنڈ نہیں ہے کیا چیزیں گناہ میں آتی ہیں کیا چیزیں سواب میں آتی ہیں وہ سمپل سے ایک ٹائٹل ایک ورڈ کو فالو کرتے ہیں دین آسان ہے دین آسان اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندگی کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں کچھ چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ان کے اکارڈنگلی چلنا پڑتا ہے کیونکہ رمضان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع میں سب سے زیادہ عبدات ہوتی ہیں سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور آج کل سب سے زیادہ فیس بک پڑھا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے ٹائم زیادہ سپینڈ ہوتا ہے تو ایز ای ریزلٹ ہم فوکس نہیں ہوتے کہ جو رمضان کے ایکچول ایسنس ہے اس کو ہم ایڈاپٹ کر سکیں تو ایز ای ریزلٹ پھر آپ دیفنیٹلی آپ کے لیے رمضان بورنگ ہوگا آپ کے لیے رمضان اکتہ ہرڈ کا سبب ہوگا آل دو ہمارے آفیسز ہماری اکیڈیمک سسٹم سب چیزیں آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں آپ کی آفیسز میں ہے تو آپ کو جلدی چھٹی ہو رہی ہے ایکیڈیمیا میں ہیں نہیں رکھی ہوتی ہے اب کوویٹ کے لاکڈاؤن میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی اچھے سی عبادت کریں اچھے سی ذکر و عذکار کریں اب ان چیزوں اللہ تعالیٰ کی تمام طر بلیسنگز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس منت میں اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ حاصل کر سکے تو یہ ہماری بہت بدقسمتی یہ منٹلیٹی کے جب بات آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ایڈکٹڈ کہیں پہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ چلو شگر ہے نئی جنریشن ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے لیکن پھر ہم at the same time criticize بھی کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے لیکن اسلام سے اور ہمارے کلچر سے دور رہے ہیں تو اس میں جو برابری contradiction جو آ رہی ہے اس کا main reason یہ ہے کہ itself technology کبھی بری نہیں ہوئی ابھی ہم رمضان کے دین کی بات میڈیا پہ کر رہے ہیں پہلے یہی اس میڈیا کو نیگیٹیو کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن اب ہمیں ضرورت محسوس ہی کہ ہم اپنے اس میڈیم کے اپنے لوگوں تک ایک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اسلام کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس گیپ کے آنے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں امت ہم پیچھے رہ گئے نہ کہ میں صرف پاکستان کی بات کروں پوری گلوبلی ہم مسلمان ایفیکٹ ہو رہے ہیں چیزوں سے تو ٹکنالوجی ایٹسلف بری نہیں ہوتی ایٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں اگر آپ اس کو پوزیٹیو لی یوٹیلائز کریں گے تو ایٹس ای بلیسنگ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیو لی یوز کریں گے تو یہ آپ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے بلکل بلکل تو ہر کسی کو وہی جس میں نے سٹارٹ میں جو بات کی کہ ہماری یوٹ کو ڈیفائن نہیں ہے کہ رائٹ ڈڈران کا ڈیفرنس کیا ہے گناہ اور ثواب اور نیک کاموں میں تفریق کی جو ایک سنس ہوتی ہے وہ انفوجنیٹلی ہماری اندر ویسے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے حالانکہ یہ ساری باتیں ہمارے لوگوں کو پتا ہیں ساری باتیں پتا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننے والے جو کانٹیکس ہے بہت خوب اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا تو یعنی سنس ہے ہم نے لیکن اس سنس کو صحیح جگہ پر یوز کیسے کرنا ہے اس کا ہم کہیں نہ کہیں یہ ایک میس انڈرسٹیننگ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ میں غلط ہوں کہ اگر میس انڈرسٹیننگ کہہ دوں اس کو کہیں نہ کہیں ہم پریارٹیز پر اس کو نہیں رکھ رہے بلکل پریارٹیز ہماری جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا بھی اپنا ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں رمضان میں یہ ہمارے پاس سب سے ایزی ٹول ہوتا ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں اس پر ٹھیک ہے اب اسی چیز کو آپ اپنے موبائل میں قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں ٹکنالیز بھی برو نہیں لیکن اس کا استعمال جس طرح آپ نے کرنا یہی دیپینڈ کرتا ہے جہاں آپ کے پاس سوشل میڈیا ایبز ہیں اسی سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس دین سے ریلیٹیڈ بھی کافی ایبز ہیں آپ ان کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ون کلک پہ آپ کے پاس میں چھوڑی اس اگزیمپل دوں گا آج کل اگر آپ کی ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ اردو ترجمہ ایک ساتھ قرآن سن سکتے ہیں بے شکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹکنالوجی کے ایک ایٹلائزیشن ہے بہت خوبصورت بات کہی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی آپ نے جب میں عامر حبیب صاحب سے بات کر رہا تھا تو میرے ساتھ جو میرا ننہ مہمان آج روحان صاحب موجود ہیں وہ بڑے اس میں کہ کب میری طرف آئیں گے اور مجھ سے سوال پوچھیں گے سب سے پہلے روحان بتائی گا کہ کیسا لگ رہے آپ کو پہلی دفع پرگرام میں بیٹھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شو میں چوز کیا ہے تینکیو سو مجھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمارے شو کے ننے مہمان بنیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ابھی آگی کے جو شو ہے وہاں میرے ساتھ ہو سکورٹ سب سے پہلے تو بتائی گا کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے میرے نام کا مطلب ہے کہ جنت کا ایک پونڈ طلاب طلاب جنت کا طلاب اچھا روحان آپ نے کبھی روزہ رکھا ہے جی ایج کیا ہے آپ کی ٹین یرز اوڈ ہے آپ نے روزہ رکھا ہے جی روزہ کسی کہتے ہیں روزہ اسے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جب آپ سوشل بیڈی اعتبال کرو استعمال کرو اگر قرآن پاک سوڑو اچھے گرام کرو اس کے ساتھ روزہ اسے کہتے ہیں عبادت کرو کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کے مطلب کہ ہم روزہ رکھیں یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے رمضان کا رمضان کے یہ صرف پارٹ ہے کہ روزہ رکھو آپ کے عبادت کرنی چاہیے ہے رمضان کے دوران آج کل جو ہماری بڑی جینریشن ہے یہ آپ نے جو پوئنٹ بتایا ہے کہ وہ سہری کے بعد سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں لیٹ تک اگر اٹھ بھی جائے عزان کے ساتھ نماز بالکل نہیں پڑھیں گے اگر پڑھ بھی لیا دعا کیلئے پڑھیں گے اور وہ دعا ایسی کچھ عجیب سی ہوگی جنیت صاحب یہ جو روحان نے جو بات جو پوئنٹس منشن کی ہیں believe me کہ یہاں بیٹھ کے مجھے کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر شرم محسوس رہی کہ ہم جس ایج کے بننے ہیں اور ہم جس طریقے سے روزہ کو سمجھ رہے ہیں ایک چوٹے سے بچے نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یہ رمضان نہیں ہے یہ روزہ نہیں ہے آپ جس کو روزہ کہہ رہے ہیں آپ نے بس ایک فرمیلیٹی میں ایک فاقہ کیا ہے سہری کو کچھ کہا پی کے سو گئے ہو اور پھر اٹھ کے آپ نے آدھی گھنٹے بعد پھر آپ کا روزہ افتار ہوا اس کو روزہ نہیں کہتے چوٹے سے بچے نے بڑے بہترین انداز میں آپ کو سب کچھ سے کہا دیا کہ روزہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں خدا آپ سے تب راضی ہوگا جب آپ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے خدا آپ سے اس بات پر راضی کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ خدا کی اکامات کو صرف اس طریقے سے پورا کرو کہ میں آپ کی اکامات پورے کر رہا ہوں اور یہ آپ کی وہ منشن چیزیں ہیں منشن چیزیں جس طریقے سے ہیں اس تک تو ہمارے شاید ذہن بھی نہیں جاتا کہ روزہ کیا اور کس طریقے سے گزارنا چاہیے روان آپ ہمیں بتائیں جب آپ کا روزہ تو آپ نے کس طرح روزہ رکھا میں نے اس طرح روزہ رکھا کہ پانچ وقت نماز پڑھی ماشاءاللہ عبادت کی ماشاءاللہ اگر ہومارک بھی کیا ٹائم پاس کی زبن قرآن پاک میں نے پہلے روزہ پر ایک سو پہرہ پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر اگر آپ کے پاس کچھ اور کام نہیں ہے تو ووک کیلئے چلے جائیں مگر جو سوشل میڈیا زیادہ سے زیادہ دس منٹ استعمال کریں کیونکہ زیادہ تر اگر استعمال کرنا ہو تو قرآن پاک سننے کیلئے استعمال کریں یا کوئی اسلامی سٹوریز کے لئے ماشاءاللہ میں کہنا چاہوں گا جو ہماری ینگ جنرریشن ان میں بہت جذبہ ہے رمضان کے لئے یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ پھر صرف فیس بک یہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو نیت صاحب عمر صاحب ابھی تو ہماری ڈسکشن ڈیویڈ کے صورت میں آپ ہی ایزی میں پروگرام کا مجھے کوئی ہوسٹ مل گیا ہے ماشاءاللہ سے اور مجھے ضرورت ہی کسی کوئی ہوسٹ کی اور ماشاءاللہ روحان جیسے ایک ذہین بچہ اسیں تین چار چیزیں منچنگی اگر آپ نے اس کی باتوں کو پیغور کیا ایک بچے نے بتا دیا کہ آج کل ہماری ضرورت سوشل میڈیا بھی ہے ضرورت واک کی بھی ہے ہلت کی بھی ہے جب ہمیں ہلتی لائف کی بات کرتے ہیں تو ارمزان میں ہمیں واک بھی کرنی چاہیے اب اچھا اس نے یہ نہیں بتا دیا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں ساتھ میں ہوم ورگ بھی کرتا ہوں یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ پورا دن عبادت پہ بیٹھو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے کہ آپ نے صرف میری عبادت کبھی دنیاوی کام آپ نے چوڑ دینے یہ حکم کبھی بھی نہیں آیا تو ایک چوٹے سے بچے نے اپنے باتوں میں اس کو ہوم ورگ کہتا ہے اپنے سکول کے کام کو اس کو کام سمجھتا ہے ایک بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے ہمیں پورے دن کا جو اس شیڈیول ہے وہ ہمیں بتا دیا جنیت صاحب ہم بڑے ہو کے انجینوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ اس طرح کیا کریں کہ روحان جیسے ایک دو اور بچے یہاں پر بٹھاریا کریں میرے خیال میں جس طرح اسے انہوں نے ایکسپین کیا شاید ہم دونوں بھی نہیں کر سکیں نہیں کر پائیں اور روحان جیسے بچوں کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ جی اس ملک کا اور اس قمت کا مستقبل جو ہے بہت روشن مستقبل رہے ہیں ملکہ بڑوں کی محفظ میں بیٹھ کے ایک صحیح بات confidence کے ساتھ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی زبردست بات ہے ادھو نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ رمضان ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے صرف عبادت کرنی ہے یا صرف نماز اور روزے کا وہ کرنا ہے بلکہ ایک بیلنس سکھاتا ہے اور اگر آپ اس کو یہ سمجھ کریں جس طرح سے انہوں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگر آپ اپنا ہومورک بھی کر رہے ہیں یا اپنے آفیس کا بھی کام کر رہے ہیں مگر اس نیت کے ساتھ کیا آپ رزق حلال کمار رہے ہیں یا ایک بچہ ہومورک کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی آپ نے دنیا بھی چلانی ہے آپ نے تجارت بھی کرنی ہے سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی آگے جانا ہے سارے کرموں میں آپ نے آگے جانا ہے بیشک بیشک ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عوامر و نواہی کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ صحیح ہے اس پر چلنا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارا ہر عمل عبادت ہے ہمارا سونا عبادت ہے کیا خصورت بات کیا خصورت کروں مسلمان کی زندگی ایک عبادت ہے مسلمان کی زندگی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے عقامات اور نبی پاک صلی اللہ کے حسو حسنا پہ چلے بیشک عبادت کرتے ہیں تو اس نے کہا میں چوبیس گھنٹی یعنی پورا دن عبادت میں لگاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو رہزی کرنے میں لگاتا ہوں تو حیران ہو اس نے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے پورا دن عبادت کر سکتے ہیں یعنی آپ سوتے نہیں ہیں آپ کھانا نہیں کھاتے آپ بقایا دنیاوی کام نہیں کرتے اسے گیا میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات کے اوپر کرتا ہوں جس طریقے سے حکامات ہیں اس کام کو کرنے کے میں کوشش کرتا کہ اسی طریقے سے کریں اور میرا کام عبادت میں شمار ہو جاتا ہے بھوک لگی ہو اور امدہ اور لزیز کھانوں کی بات ہو تو روایتی کھانوں کی کیا ہی بات چانان فوڈ لا رہا ہے خیبر پختون پوا کے روایتی کھانوں کا ٹیس آپ کے اپنے شہر اسلام ہو آئی کھائیں بنو سپیشل پلاو اور پختون وں کا روایتی ڈش دیسی پینڈا جو کرے آپ کے ذائقے کو اور دوبار جانان فوڈ جی نائن مرکز اسلام ہو